پنجاب پولیس میں ڈی آئی جی سے ایڈیشنل آئی جی اور ایس اس پی سے ڈی آئی جیز کے عوضے پر ترقی ہیں وفاقی اسٹیبلشمنٹ نے گدشتہ ہفتے ترقی پانے والے آفیسرز کا نوٹفیکیشن جاری کیا نو ڈی آئی جیز کو ایڈیشنل آئی جی کے رینگ پر ترقیوں کا نوٹفیکیشن دیا گیا بائیس ایس اس پیز کے ڈی آئی جیز کے رینگ پر ترقیوں کا بھی نوٹفیکیشن ترقی پانے والے اوفیسرز کے مختلف صبحوں میں تباتلے جاری کر دیئے گئے ہیں یہ مناظر بھی ٹیلوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکشن کی کاپی ٹیلوین سکرین پر ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مختلف اوفیسرز کی ترقیان کر دی گئی ہیں پنجاب پولس میں ڈی آئی جی سے ایڈیشنل آئی جی اور ایس ایس پی سے ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقیان دے دی گئی ہیں وفاقی اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ ہفتے ترقی پانے والے افسران کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے نوٹ ڈی آئی جیز ساکی ایڈیشنل آئی جی کے رینگ پر ترقیوں کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے بائیس ایس ایس پیز کی ڈی آئی جیز کے رینگ پر ترقیوں کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ترقی پانے والے افسران کے مختلف صوبوں میں تباتلے بھی کر دیا گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر بتائیں پنجاب پولیس میں ڈی آئی جیز سے ایڈیشنل آئی جی اور ایس ایس پیز سے ڈی آئی جیز کے عہدے پر ترقیان دی گئی ہیں وفاقی اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ ہفتے ترقی پانے والے افسران کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے نوٹ ڈی آئی جیز کی ایڈیشنل آئی جی کے رینگ پر ترقیوں کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے جبکہ بائیس ایس ایس پیز کی ڈی آئی جیز کے رینگ پر ترقیوں کا بھی نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے ترقی پانے والے افسران کے مختلف صوبوں میں تباتلے بھی کر دیا گئے ہیں اسی پر بات کریں گے مدسر حسین سے جی مدسر بتائیے ترقی پانے والے افسران کے رینگ پر ترقیوں کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے ترقی پانے والے افسران کے رینگ پر ترقی پانے والے افسران کے رینگ 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 پانے گئے ہیں آآ مہلا آیا سلیم جو ہے وہ رہے جی رہنے پر ترکھی آگئے ہیں۔ کپ تین اٹر بھی جوہاں ڈیا جی رہنے پر ترکھی پا گئے ہیں۔ phoneody پر اسے گیلی اٹھوٹی خیل مکاسل خاسم جوہاں وہ ارے پر نوٹیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ دیا جی انٹالم چلی زفر چٹکہ یہ ہے آی چستی رائے جاز بھی از دے پر ترکھی پا گئے ہیں۔ اے اس اس پی آہ خورم شاہ شاہیب جبان جو کہ ایسیس کی سی اے یہ لاہور تانات رائے چکے ہیں وہ بھی ڈی اے جی کے عدے پر ترقی پا گئے ہیں ایسیس کی تسریف حیدر بھی جو ہے وہ ڈی اے جی رینک کے عدے پر ترقی پا گئے ترقی پانے والے افسران کا جو نوٹیسٹیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ترقی پانے والے افسران کی اندارت چانگ روز پاک نئے رینک لگانے کی تقریب جو ہے وہ ملکت ہوگی آئی جی پنجاب شکریہ غیر قانونی تعمیرات میں ملاوث گریڈ سترہ کے دو افسر اور سات بیلڈنگ انسپیکٹرز کو دیسی اٹھانے کی سفارش کر دی گئی ہے چیف کارپریشن افسر سید علیہ باز سبغاری نے سیکٹی بلدیات کو لیٹر رسال کیا اکبال اور نشتر زونز میں تائینات سترویں گریڈ کی افسر سمیرہ جوہان کو کرپشن پروہ دیسی اٹھانے کی سفارش زنرل آفیسر پلاننگ واہگازون ایرن علطاف کو دیسی اٹھانے کی سفارش بلڈنگ انسپیکٹر علی شاہد رسلان جامی تاریخ سعید اسمت اللہ حیثن رضا اور علی رضا کو نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش کی گئی ہے عزیز بھٹی زون کے بلڈنگ انسپیکٹر محمد یاسن کو بھی دیسی اٹھانے کی سفارش نقران وزیرالہ پنجاب مواصل نقوی کہتے ہیں کہ عزاد قوم عزادی کا دین قومی جوش و خروش سے مناتی ہیں یوم عزادی شہان شان منانے کے لیے تقریبات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں نقران وزیرالہ پنجاب مواصل نقوی کی زیر سدارت اجلاس یوم عزادی کی تقریبات منانے کی انتظامات کا جائزہ لے کر انہیں حتمی شکل دی گئی تیرہ گرس کی رات بارہ بجے منار پاکستان اور دیگر مقامات پر شاندار آتش بازی کی جائے گی چودہ اگرس کی صبح بیق وقت پورے پنجاب کے تمام ڈیویجنل اور ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوں گی یوم عزادی کے شام خصوصی تقریبات میں ملی نغمے اور ترانے پیش کیا جائیں گے صبح بھر میں تمام سرکاری اور نیجی مارتوں پر چراغہ کیا جائے گا کذافی سٹیڈیم لاہور میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان فن کا مظاہرہ کریں گے حضوری باغ میں صبح آٹھ بجے پرچم کشائی کی بڑی اور پوروکار تقریب ہوگی ملتان گھنٹہ گر میں پرچم کشائی، قلعہ میں آتش بازی اور میوزیکل نائٹ ہوگی یوم عزادی کے موقع پر صبح بھر میں شجرکاری بھی کی جائے گی لاہور اور فیصل آباد کی نہروں میں جشن ازادی کی مناسبت سے چراغہ کیا جائے گا نگران وزیرالہ پنجاب موسی نکوی کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے اسلاف کی بے پناہ قربانیوں کا سمر ہے آزادی کے لئے مسلمانوں نے آگ و خون کے دریاء عبور کیے آزاد قومیں آزادی کا دن قومی جوش و خروش اور ولولے سے مناتی ہیں صبحی وزراء عزفر علی ناصر، منصور قادر، چیف سیکٹری، آئی جی پولیس سمیت تمام متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی تمام کمیشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے لیاکت علید لاہور نیوز پاکستان کا یوم ازادی جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں روچ پر بازاروں میں سبز ہلالی پرشموں کی بہار مہنگائی کے باوجود بچے، خواتین اور نوجوان، جھنڈے، بیاجز اور جھنڈیاں خرید رہے ہیں جشن ازادی کی مناسبت سے مصنوعی جیولوری بھی فروخت کی جا رہی ہے مزید بتا رہے ہیں راہیل علی خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو بطن سے محبت کا اظہار جشن ازادی جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں روچ پر ہر طرف سبز ہلالی پرشموں کی بہار سج گئے گلیاں اور بازار گنپت روڈ پر یوم ازادی کی مناسبت سے جھنڈے، جھنڈیاں اور بیاجز کی فروخت جاری مصنوعی جولوری بھی بیچی جا رہی ہے بچوں اور خواتین کے لیے سفید اور سبز رنگ کی چوڑیاں ہیر بینڈ، سفید اور سبز پھولوں کے گچرے پھیر کیچر، کانوں کے جھمکے، پونیاں ٹوپیاں برس لیڈ، ہر شے سبز پرشم کی اکاسی کر رہی ہے مہنگائی نے جشن ازادی کو بھی نپیٹ میں لے لیا گزشتہ سال کی نزبت چیزوں کی قیمتوں میں 35 سے 50 فیصد تک اضافہ ہوا مہنگائی کے باوجود شہری اپنی حیثیت کے مطابق خریداری کرتے نظر آئے شہریوں اور بچوں کا کہنا تھا کہ جشن ازادی بھرپور انداز سے منائیں گے قوم بننے کا وقت آ گیا مسائل کے حل کے لیے متحد ہونا ضروری ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کی نزبت چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں عوام کے جوش اور جذبے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں عوام کے جوش اور جذبے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں چودہ انگرس ہمارا قومی اہمیت کا دن ہے اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کافی زیادہ قربانیاں دی ہیں پریڈ میں بہت فرق بڑھ گیا ہے پریڈ بھی دن باگ دن بڑھتے جا رہے ہیں منگیای اتنی بڑھ رہی ہے جشن ازادی کے موقع پر ہمیں اہد کرنا ہوگا کہ اس پرچم کی طرح بطن عزیز کو بھی اروج اور ترقی کی بلندیوں تک پہنچائیں گے حالات جیسے بھی ہوں یوم ازادی دھومدھام سے منانے کے جذبے میں کمی نہیں آتی ازادی حاصل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والوں کو یاد اکنا زندہ قوموں کی نشانی ہے کیمرمن فیصر رحمان کے ساتھ راہیل علی لاہور نیوز آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے چودہ اگز کو لیبرٹی شوق میں چالیس کروڑ روپے کا چھنڈا لہرانے کے خلاف درخواست قبل از وقت قرار دے کر مسترد کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے شہری آمیر سکندر کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل نے موقع فر افتیار کیا کہ حکومت پنجاب چودہ اگز کو چار سو میٹر بلند قومی پرچم لہرانے کا اعلان کیا ہے صوبائی حکومتیں وفاق سے چالیس کروڑ روپے مانگے ہیں ملک پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے لحاظہ عدالت حکومتی اقدام کو کل ادم قرار دے سیکیٹری سرویسز پنجاب نے پیش ہو کر بتایا کہ حکومت پنجاب چھنڈے پر چالیس کروڑ روپے خرچ نہیں کر رہی درخواست قبل از وقت ہے عدالت نے درخواست قبل از وقت قرار دے کر مسترد کر دی لاہور پولیس نے جو میزادی کے پورا ہم نے صدیق کمیانہ نے ہلڑ بازی اور بدنظمی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کا حکم دے دیا سربرا لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں متعلقہ اوفیسرز کو صوبائی دار الحکومت لاہور میں یو میزادی کے پورا امن نقاط کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی پارکوں تفریق آہوں اور پبلک مقامات پر آنے والی خواتین اور شہریوں کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی یو میزادی پر صرف قومی پر شم لگانے اور لہرانے کی اجازت ہوگی جبکہ ون بیلنگ ہوای فائرنگ اور ہلڑ بازی روکنے کے لیے خصوصی سکوارڈ مختلف مقامات پر ناکے لگائیں گے خواتین کو ہنرمند بنانے کی ادارے کسر بہپود میں جشن ازادی گالا کہنے کا عاد کیا گیا سیکیورٹری سوشل ویلفیر زہور حسین نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی طالبات کی جانب سے ملی نخمے پیش کیے گئے جشن ازادی کا کیک بھی کاتا گیا محکمہ سوشل ویلفیر اور بیت المال کے ادارے کسر بہبود میں جشن ازادی گالا کا انعقاد تقریب میں ہر طرف قومی پرچموں کی بہار نظر آئی طالبات انننی بچیوں نے روایتی لباز زیبتن کر رکھے تھے کسر بہبود میں تربیت حاصل کرنے والی خواتین کی تیار کردہ مسنوات نمائش کے لیے پیش خواتین نیل آرٹ بھی ہاتھوں پر سجاتی رہیں ہینڈی کراؤٹ جولری پینٹنگ سمیت کھانے کے سٹورز بھی توجہ کا مرکز بنے رہے سیکیورٹری سوشل ویلفیر زہور حسین نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور طالبات میں تحائف تقسیم کیے ان کا کہنا تھا کہ زندہ قوم میں اپنی آزادی کے دن کو جو شوخ روش سے مناتی ہیں آزادی کی حفاظت اور ملکی ترقی کے لیے سب کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے آزادی کے اس موقع پہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں اور دواگوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسائل حل کرنے میں جو ہمارا رول ہے وہ ہم پلے کریں اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو دن لڑکیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں چودہ اگست پر لگائے جانے والی جھنڈیوں کا اتر جانے کے بعد بھی احترام کرنا چاہیے آزادی کے دن کو تو میں یہی کہوں گی کہ اچھے سیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس دن ہمارا ملک ازاد ہوا تھا اور ہم لوگ آزاد ملک میں آئے تھے تو اس لیے ہمیں قدر کرنے چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنے چاہیے ہمیں آزادی کے دن کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ بہت میند کے بعد ہم اس دن تک پہنچے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو اسے بہت جوش و خروس سے منانا چاہیے سیکٹری سوشل ویلفیر نے آزادی گالا میں جاری سرگرمیوں کا معاینہ بھی کیا اور خواتین کی بنائی مصنوات کی تعریف کی اور سمر کیمپ میں آنے والے بچوں میں سیٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے کیمرامین محمد بلال کے ساتھ فہد امین لاہور نے اس پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کے حوالے سے عرفہ کریم ٹاور کے آڈیٹوریم میں قومی ترقی میں عالی تعلیم کا کردار کے انوان سے سیمینار چیرمن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پرفیسر ڈاکٹر شاہد مونیر نے صدارت کی سینئر کولم نگار قیوم نظامی ڈریکٹر کوڈنیشن ڈاکٹر تنویر قاسیم اور دیگر میمبران کی شرکت مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ طالبات کسیر تعداد میں شریک ہوئے چیرمن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پرفیسر ڈاکٹر شاہد مونیر کا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک کی ساتھ خرب روپیز ہے یعنی سیون پوائنٹ فائیو ٹریلین روپیز آپ کا خرچہ ہے سوری آپ کی انکم ہے ٹیکس ریوینیو کلیکشن ہے ساڑھے ساتھ خرب اور آپ کا خرچہ جو ہے بارہ ساڑھے بارہ خرب روپے ساڑھے بارہ خرب روپے آپ کا خرچہ ہے اور آپ کی ٹیکس ریوینیو کلیکشن دانشور کولم نگار قیوم نظامی نے کہا کہ اگر ہم قائد آزم اور علامہ اقبال کے نظریوں کو اپنا کر چلیں تو ملک حقیقی معنیوں میں ترقی کر سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چھتر سال کے بعد بھی ہم ڈیشنل ڈیویل بیٹ نہیں کر سکے آخر اس کی روٹ قضید کیا ہے اس کے اوپر سرچونی چاہیے آج آج وقت کا تقاضہ ہے تاریخ کا تقاضہ ہے اور جو قائد آزم نے کہا تھا کہ ہم روحانی طور پر ترقی کر سکیں تاکہ ہم سماجی طور پر خلاقی طور پر معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ترقی کر سکیں وہ ہم نہیں کر سکیں آپ دیکھ لیں کہ سیاسی پنجاب ہار ایڈوکیشن کمیشن شاہد مونیر کی جانب سے مہمانوں میں احزازی شیل تقسیم کی گئیں